گرمیوں کا موسم سو بیماریوں کا ایک علاج ایک اسمارٹ کسان آخر وہ اسمارٹ کیوں ہیں آخر وہ اتنا زیادہ اتپادن کیوں لے لیتا ہے اور وہ بھی کم خرچ میں دوستو آج کی جو جانکاری آج کا جو ویڈیو ہے وہ اسی بات پر آدھائری تھے کہ یہ جو گرمی ہے جو اپریل مئی اور جون یہ جو تین مہینے ہوتے ہیں جب ہمارے کھیت کھالی ہوتے ہیں اس وقت ہم کھیت کی ارورہ سکتی کو کس طرح سے بڑھا پائیں اور ان میں فنگس کس طرح سے ختم کر پائیں ساتھ ساتھ انسیکٹ کس طرح سے ختم ہو جائے جو نیمہ ٹوڑ وغیرہ کی سمسیت جن کھیتوں میں زیادہ ہوتی ہے اور کھیت کی وارٹر ہولڈنگ کی اپسٹی کس طرح سے زیادہ بڑھا ہی جا سکے آج کا جو ویڈیو ہوگا بہت ہی مہتپونڈ بہت ہی مہتپونڈ ٹوپک پر آدھائری تھا آج کا ویڈیو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو میں اپنے کھیت میں بیٹھا ہوں یہ کھیت میں نے کل اس کی جتائی کی تھی اور ایک جتائی کرنے ماتر سے میں اپنے کھیت کی جو اگلی فصل لگاؤں گا اس کا اتپادن تو بڑھیا ہو گئی ساتھ ہی ساتھ اس میں انسیکٹی سائیڈ فنگی سائیڈ اور ویڈی سائیڈ ان کا خرچ ہے وہ میں آدھے سے بھی کم کر دوں گا یہ گیرینٹی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بیسک جانکاریاں ہیں اگر آپ لوگ ان کو اپلائی اپنے کھیتوں میں کر لیتے ہو تو کوئی کارڈ نہیں ہے آپ لوگوں کو فصل کا اتپادن بڑھنا اور آپ کے جو لگت مولے اس کو کم کرنا ہے نمسکر کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل دیش کی جان ہمارے کسان چینل پر جتنے بھی کسان بھائیوں ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا جتنے بھی کسان بھائیوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اکرپیہ چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈی کو لائک اور زیادہ زیادہ سیئر کیجئے دوستو بات کرتے ہیں ابھی ہم گرمیوں کے موسم میں ہمیں کون سی ویدھی سے جتائی کرنی چاہیے اور ان جتائی کرنے سے ہمیں کون کون سے بینفیٹ ملیں گے اور بینفیٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ان کے چمت کر ایک پرنام ملیں گے جو میں ہر سال کرتا ہوں تو پہلی بات کرتے ہیں دوستو جتائی کس طرح سے کریں تو جتائی جب ہم کریں اپریل یا مائی کے مہینے میں ہمارے کھیت ادھکتر راجیوں میں جو فسلے ہوتی ہیں وہ کٹ چکی ہوتی ہیں اور کھیتیں ہمارے کھالی ہوتے ہیں اور اگلی فسل کے ہم تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں تو جتائی تو آپ لوگوں کو پتا ہے جتائی سبھی کو کرنی ہوتے ہیں لیکن جتائی اس وقت آپ کلٹیویٹر یا پلاو سے کیجئے اور بڑے بڑے ڈھیلوں کو روپ میں ان کی جتائی کیجئے جیسے میں نے یہ کر رکھی ہے اب اس سے کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا اس سے ہمیں چار یا پانس فائدہ ملیں گے اور ان کے بہترین پرنام ملیں گے ہمیں ایک سب سے پہلا فائدہ جتنے بھی ہمارے کھیتوں میں انوانٹیڈ خرپتوار ہیں جیسے کی مو تھا کی سمسیہ ہوتی ہے بہت سے جگہ دوب گھاس کی سمسیہ ہوتی ہے یا اور بھی جتنے بھی خرپتوار ہیں ان کے جو بھی بیج ہیں وہ ان ڈھیلوں کے روپ میں ان ڈھیلوں کے بیچ میں ہیں تو یہ ڈھیلے جب 10 سے 15 دن یا 20 دن یوں ہی دھوپ میں پڑے رہیں گے اور جب ٹیمپریچر ہوگا 40 سے اوپر دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ جو بیج ہے یہ مو تھا کا بیج ہے یہ جو ختم ہو چکا ہے دوستو تو جب سوری کا ڈائریکٹ سن لائٹ ہمارے کھیتوں پہ پڑے گی ڈھیلے سوکھیں گے تو ان میں جتنے بھی unwanted خرپتوار کے بیج ہیں وہ سب ہی ختم ہو جائیں گے تو ویڈی سائیڈ کا خرچے وہ کم ہو جائے گا بات کرتے ہیں دوستو اب انسیکٹی سائیڈ کا خرچ کس طرح کم ہوگا ہمارے کھیتوں میں ادھکتر کھیتوں میں نیمٹوڑ کی سمسیہ ہوتی ہے الیوں کی سمسیہ ہوتی ہے گوزہ لٹ کی سمسیہ ہوتی ہے اور وہ جمین کی نیچے ستہ پر اپنے انڈے دے کر رکھتی ہے تو جب اس میں سوری کا پرکاس ہوگا کھیت گرم ہوگا مٹی گرم ہوگی ڈھیلے باہر پڑے رہیں گے سوکھ جائیں گے تو وہ سب ہی انڈے ہیں وہ سب نشٹ ہو جائیں گے اس سے ہمارا انسیکٹی سائیڈ کا خرچے وہ کم ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں تیسری دوستو کہ فنگس کیسے کنٹرول ہوگا ہمارے کھیتوں میں جہاں پر چکنی مٹی ہوتی ہے جہاں پر پانی زیادہ دن تک کھڑا رہتا ہے خیتوں میں وہاں پر فنگس کی بہت زیادہ سمسیاں آ جاتی ہے اور ان میں جڑ گلن کی سمسیاں ڈمپنگ آف کی سمسیاں یا اور بھی کافی سمسیاں ہیں جو فنگس پر آدھاریت ہیں وہ ان خیتوں میں نیچے فنگس بہت زیادہ فیلی ہوئی ہوتی ہے تو اس طرح سے جتائی کرنے کے بعد وہ سب ہی فنگس ہے وہ سویتہ ہی ناشت ہو جائے گی ہاں دوستو اگلی جو پوائنٹ ہے وہ ہے خیتوں میں water holding capacity کو بڑھانا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جہاں پر اپن سچائی کر دیتے ہیں جہاں پر پانی جیادہ دن تک بھرا ہوا ہوتا ہے وہاں پر اتپادن کم ہوتا ہے اور جو مٹی پانی کو جلدی جلدی سوکھ لیتی ہے اور سوکھنے کے بعد اس کو اپنی نچلی ستہ پر جیادہ دن تک سٹور کر کے رکھتی ہے وہاں پر اتپادن جیادہ ہوتا ہے اس طرح کی جتائی کرنے سے ہمارے خیتوں میں جتنی بھی نمی ہیں سب سے پہلے تو اس نمی کو ختم کرنا ہے اور وہ نمی ان دنوں میں ہی ختم ہوگی جب نمی ختم ہو جائے گی تو خیتوں میں water holding capacity جیادہ بڑھ جائے گی ساتھ ہی ساتھ دوستو اس میں جو وائو کا سنچار ہے جو oxygen کا سنچار ہے وہ نیچے تک جائے گا جب ہوا کا تو جب آپن اگلی فصل لگائیں گے اس میں کیا ہوگا اس میں جب پودھا کھڑا ہوگا تو ان کی جڑے ہیں وہ بہت نیچے گہرائی تک جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ جیادہ پھیلے گی جیادہ 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 جڑے پودھے میں ہوں گی وہ اتنے ہی جیادہ پوسک تتوں کو جمین سے لے پائے گی اور جیادہ اتپادن دے پائے گی ہاں تو دوستو اب بات کرتے ہیں کھیت کی جتائی کس طرح سے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھئے آپ کے کھیت کا جو ڈھلان ہے وہ کس طرف ہے آپ کے جو کھیت کا جو پانی کا چلنا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اس کے آپ اپوجیٹ جتائی کیجی اور ایک جتائی کرنے کے بعد آپ پندرہ دن یا بیس دن کے بعد دو بارے سے جتائی کر دیجی پھر بلکل آپ کا کھیت ہے وہ بلکل ایک دم سوک جائے گا اور جو کھیت سوکھے ہوئے ہوں گے ان میں اگلی فصل ہے وہ ہنڈر پرسنٹ بلکل آپ کا اتپادن انکریز ہوگا ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو بھی خرچ ہے انسیکٹی سائیڈ فنجی سائیڈ اور ویڈی سائیڈ وہ بہت کم ہو جائے گا کھیت دوستو آپ لوگوں کو تب ہی جوتنا ہے جب آپ لوگوں کے کھیت میں نمی نہیں ہو بلکل جب کھیت سوک جائے گا اس وقت یہ جو ڈھیلے ہیں یہ جیدہ موٹے نکلیں گے آپ جب کلٹیویٹر سے جوت ہوگے یا پلاو سے جوت ہوگے تو جتنا جیدہ سوکھا ہوا کھیت ہوگا اتنا ہی موٹے موٹے ڈھیلے اس میں اکھڑیں گے تو دوستو یہ کچھ باتیں آپ لوگوں کو اپنے کھیتوں میں اپلائی کرتے ہو اور یہ بیسک جو نولیج ہے اگر ان کو اپنے کھیتوں میں اپلائی کرتے ہو تو کوئی کارن نہیں ہے دوستو آپ لوگوں کو اتپادن وہ زیادہ بڑھے گا ہی بڑھے گا اور ساتھ کی ساتھ آپ کا جو لاغت مولے جو خرچے وہ کم ہو گئی ہوگا تو جانکری ہماری اچھی لگے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنے واد